اسلام علیکم اور بلکم ٹو آر ریالیٹی ٹی وی سٹوریز آپ نے اکثر ٹی وی پر پیپسی اور سرف ایکسل کے سلوگنز یہ دل مانگے مور اور داک تو اچھے ہوتے ہیں ضرور سنے ہوں گے مگر آج ہم بات کریں گے کمپنیز کی طرف سے کی گئی کچھ بے حد انوکھی اور تباہ کن مارکیٹنگ کمپینز یعنی اشتہاری مہم کی جن میں سے کچھ اشتہاری کوششوں میں کمپنیز کو لینے کے دینے پڑ گئے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں دو ہزار تیرہ میں کوکا کولا کمپنی نے پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کے درمیان دوریاں ہتم کرنے کے لیے ایک مزے دار اور بے حد انوکھی اشتہاری مہم کا آغاز کیا سمال ورلڈ نامی اس کمپین میں لاہور اور انڈیا کے شہر نیو ڈلی کے مختلف فیمس شاپنگ مالز میں کوکا کولا نے ایک خاص قسم کی سوڈا وینڈنگ مشین نصب کی جن پر ایک بڑی سی ٹچ سکرین بھی موجود تھی ان وینڈنگ مشین کے ذریعے انڈیا اور پاکستان کے لوگ نہ صرف ایک دوسرے کو لائف دیکھ سکتے تھے بلکہ کچھ لمحوں کے لیے ایک دوسرے سے بات کر کے اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکتے تھے ایسا کرنے پر یہ مشین انہیں مفت کولڈرنگز بھی دیتی تھی یوں یہ مارکٹنگ کمپین نہ صرف کوکا کولا کمپنی کے لیے مفید ثابت ہوئی بلکہ دونوں ممالکی عوام کو آپس میں کنیکٹ ہونے کا موقع بھی ملا دو ہزار پانچ میں کینیڈا کے شہر وینکور میں ایک نہائیت دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب سکارٹ شلٹ نامی ایک کمپنی جو کہ سب سے مضبوط گلاس یعنی شیشہ بنانے کا دعویٰ کرتی تھی اس نے ایک شیشے کے باکس میں باری نگت کیش رکھ کر یہ اعلان کیا کہ جو بھی اس باکس کے شیشے کو توڑے گا تو اسے اندر رکھے تین ملین ڈالرز انعام میں ملیں گے اس باکس کو شہر کے ایک مشہور بس ٹینڈ پر رکھا گیا جہاں ہزاروں لوگ قسمت ازمانے پہنچ گئے ظاہر ہے اس گیم کے کچھ رولز بھی تھے اس باکس کے آس پاس سیکیورٹی گارڈز موجود تھے اور ایک وقت میں ایک شخص ہی اس باکس پر کچھ دیر کے لیے قسمت ازمائی کر سکتا تھا یہ تاریخ کا سب سے انوکھا مارکٹنگ سٹنڈ تھا ہش قسمتی سے اس گلاس کو کوئی بھی نہیں توڑ پایا اور کمپنی اتنے بڑے نقصان سے بچ گئی لیکن ایک بار کمپنی کے مالک کی سانس تو ضرور رکی ہو گئی بیٹریز اور سیلز منانے والی ایک مشہور کمپنی اینر جائزر کو ایک اشتہاری موہم کے دوران لینے کے دینے پڑ گئے جب اینر جائزر کمپنی میں بیٹھے کسی جینئیس شخص نے محالف کمپنی ڈیورا سیل کا مزاق ارانے کا فیصلہ کیا انہوں نے اپنے ٹی وی کمرشلز میں ایک پنک رنگ کے ہرگوش کو دکھایا یہ پنک ہرگوش دراصل محالف کمپنی ڈیورا سیل کا لوگو تھا جس کی وجہ سے لوگ ان ٹی وی کمرشلز کو ڈیورا سیل کمپنی کے ایڈز سمجھنے لگے جس کی وجہ سے الٹا نہ صرف محالف کمپنی ڈیورا سیل کی سیل ڈبل ہوگی بلکہ اس ناکام مارکیٹنگ کمپین پر اینر جائزر کمپنی نے کروڑوں روپے زائع کر دیے اوپرا نامی یہ ہاتون امریکہ کی سب سے مشہور ٹی وی ہوسٹ ہے جسے کروڑوں لوگ پسند کرتے ہیں مگر دو ہزار نو میں اس کی ایک بے وکوفی کی وجہ سے KFC کو چالیس ملین ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا اوپرا کو اپنے مشہور ٹی وی شو کے دوران KFC کی مارکیٹنگ کے لیے کہا گیا تھا اور ساتھ ہی اسے اپنے چند خاص فینس کو KFC کی طرف سے فری کھانا کھانے کے لیے واؤچرز دینے کا بھی کہا گیا مگر اوپرا نے اپنے ویب سائٹ پر یہ فری واؤچر ہر کسی کو آفر کر دیے اور لاکھوں لوگ یہ فری واؤچر ڈاؤنلوڈ کر کے KFC کے مختلف ریسٹورنٹس میں مفت کھانا کھانے پہنچ گئے اور تمام KFC ریسٹورنٹ کے باہر لوگوں کی لمبی کتاریں لگیں اب مجبوراں KFC کو انہیں چالیس ملین ڈالرز کا کھانا کھلانا پڑا اور اب بات کرتے ہیں میڈیا مارکٹ نامی ایک کمپنی کی میڈیا مارکٹ یورپ کی سب سے بڑی الیکٹرونکس کی ریٹیل کمپنی ہے یورپ میں ان کے تیرہ ملکوں میں آٹھ سو سے زیادہ سٹورز ہیں جہاں موبائل فونز سے لے کر ٹی وی لیپ ٹاپ اور ان جیسی تقریبا ہر چیز موجود ہے میڈیا مارکٹ ہر سال مختلف ملکوں میں موجود اپنے سٹورز میں اپنے کسٹمر کے لیے ایک مقابلہ کرواتی ہے یہ مقابلہ بہت ہی سمپل ہے پہلے تو کچھ لکی کسٹمرز کو قرآن دازی کے ذریعے سیلیکٹ کیا جاتا ہے پھر ان لوگوں کو تقریبا دو منٹ دیے جاتے ہیں ویسے یہ ٹائم کبھی ڈیڑھ منٹ کا ہوتا ہے اور کبھی ڈھائی منٹ کا بھی ہو سکتا ہے پھر ان خوش نصیب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ان دو منٹس میں یہ میڈیا مارکٹ کے سٹورز سے کچھ بھی اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں لوگ تو پہلے سے ہی پلان بنا لیتے ہیں کہ وہ سب سے مہنگی چیزیں اٹھائیں گے جیسا کہ مہنگے موبائل فونز یا ٹیبلٹس جو آسانی سے کافی سارے جلدی جلدی اٹھا سکیں لوگ الڈیڈیز اور کافی سارے لیپ ٹاپس بھی اٹھا لیتے ہیں ایک دفعہ تو پولینڈ کے ایک آدمی نے ڈائی منٹ میں ایک لاکھ ڈالر جتنی چیزیں اٹھا لیں جن میں مہنگے موبائل فون، ٹیبلٹس اور لیپ ٹاپ شامل تھے دوستو آج کی ویڈیو یہاں تک ہی تھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ